نعرہ حیدری یائی حسینیت زمدہ با یزیدیت مردہ با سلوات پربابادی بلان سلام علیہ وآلہ الحمدللہ الحمدللہ وقفا وسلام علیہ عبادیہ اللہی نصطفا خصوصا علیہ محمدن المصطفا وعلا اہل بیعتی طیبین الطاہرین الشرفا اما بادو فقد قال اللہ تبارکہ وتعالی فی محکم کتابه المجید وخطابه الحمید وقاله الحق وہوا اصداق صادقین اعوذ باللہ السمیع العلیم و بے وجہ ہی القریم و سلطان ہی القدیم من الشیطان اللہین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِنَّا مِن شِيَاتِهِ لَعِبْرَاهِم سلوات پڑی گا قَالَ اللَّهُ تَعَالَ فِي شَانِ حَبِبِهِ اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ اللَّهُ يُسَلُّونَ عَلَى النَّبِي یَا اَيُّهَا الَّذِينَ آمَانُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا اللَّهُمَّ صَلِّي عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلِ مُحَمَّدٍ رَبِّشْ رَخُلِي صَدْرِي وَيَسْتِرُ لِي عَمَرِي عَمْرِي وَخْلُ الْعُقْدَةً مِلْ لِسَانِ يَفْقَهُ قَوْلِي اللَّهُمَّ رَبِّي زِدْنِ عِلْمًا اللَّهُ حَافِدِي وَمُحَمَّدُ اِمَامِي وَعَلِي وَخَلْفِي وَالْفَاطِمَةُ فَوْقَرَاسِي وَالْحَسْنُ وَيَمِينِ وَالْحُسَيْنُ وَيَسَارِي وَهَا أُولَعِ حِسَارِي وَحِسَارُ وَحْلِي وَمَالِي وَبَلَدِي وَجَرَانِي وَجَدَارِي بِرَحْمَتِكَ يَا أَرْخَمَ الرَّاحِمِينَ مباد حمد و سنا میرے مؤزد مخترم واجب الاخترام سعادات و غیر سعادات مسلمان اہل سنت اور اہل تشیب درگو میں نے اس وقت اللہ تبارک و تعالی کی اعلیٰ کتاب اور آخر کتاب قرآن مجید فرقان حمید میں سے جو کا آئے مقصد علاوث کی ہے اپنے وقت میں اس ہی آیت کے زمن میں تفاصیر اور احادیث کی روشنی میں کچھ دعوتیں فکر دوں گا دعا کرو کہ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام مسلمانوں کو اس قرآن پاک کے صحیح پڑھنے اور اس کے صحیح سمجھنے اور اس پر صحیح مینوں میں عمل کرنے کی توفیق ادا فرمائے آپ کو علم ہے انٹرنیٹ اس بات کا گواہ ہے کہ میں کبھی اپنے موضوع سے باہر نہیں جاتا ایک موضوع پہ رہ کے گفتگو کرنے کا عادی ہوں ایسا مولوی نہیں ہوں جو ایک بار سے آلکور سے کروں اور دوسری ڈیک لاہور چلا جاؤں میری اس آج کی مجلس کا لیکچر آج کی مجلس کا درس آج کی اس مجلس کی کلاس مناظرہ کا سبت جو میں نے سنانا ہے وہ صرف اس بات پر ہے کہ قرآن میں اور نبی کے فرمان میں مد بے شیعہ کی صداقت کیا ہے وہ سمجھا رہی ہے کہ قرآن میں اور نبی کے فرمان میں مد بے شیعہ کی صداقت کیا ہے لوگ پتہ نہیں شیعوں کو کیا کیا کہتے ہیں اور سٹیس ٹیکٹی صاحب نے بھی اعلان کیا ہے سابق دیوبندی تو پھر یہ بات ثابت کر رہی ہے کہ میری تو داری آپ بار بار دیکھ رہے ہیں کہ داری کی طرف دیکھ رہے ہیں کہ داری اتنی لمبی ہے ممبر شیعوں کا ہے اس داری کا اور ممبر کا جوڑ نہیں ہوتا وہ سمجھا رہی ہے کیونکہ ذاکروں نے تمہارے دین میں یہ داری جو ہے نا وہ خراب کر دی ہی ہے تمہاری دین میں اس لیے آپ بار بار میری طرف دیکھ رہے ہیں آپ کا اس داری پہ کوئی تیل خرچ نہیں ہوا آپ کو مفت میں یہ پڑی پلائی داری مل گئے انہوں کو بات سمجھا رہی ہے کہ میری ریکویسٹ ہے ادھر جگہ کھالی ہے ادھر آپ بندے تھوڑے تھے ادھر آجنے سامنے یا پھر میں اس طرح آپ کی طرف کھڑے ہو جاتا ہوں سلوات پڑھوں بابا دے بلان پھر بھی سلوات پڑھوں بابا دے بلان اصل میں تمہارے اندر یہ جو سنگتیں بنی ہوئے نا سنگتیں یہ سنگتوں کا نظام غلط ہے یہ مجلس میں بیٹھتے ہی نہیں یہ مجلس سنتے ہی نہیں اتر مجلس ہو رہی ہوتی ہے یہ ادھر ہوتوں کے نیجے بیٹھے ہوتی ہیں سمجھا رہی ہے اللہ کے بندے مجلس سننے کا بڑا ثواب ہے لیکن میں نے ٹاپک وہ نہیں رکھا ٹاپک میرا جو ہے میں اپنے موضوع سے باہر نہیں جاتا کبھی پھر آیا تو پھر بتاؤں گا مجلس سننے کا کتنا ثواب ہے سمجھا رہی ہے نا لیکن آپ کوئی شعور ہی نہیں ہے آپ مجلس میں بیٹھتے ہی نہیں جب زلجنال نکلنا ہے تو پھر آگے کپڑے اتار کے پھر آگے کھڑے ہو جاتی ہو مجلس سنتے نہیں دختوں کے نیچے بیٹھ جاتے ہیں سگرٹ پی رہے ہیں کوئی کچھ کر رہے ہیں کوئی کچھ کر رہے ہیں خدا کے لیے یہ صفحے اضاہ ہے اس پر بیٹھو تمہیں پتا چلے کہ مجلس میں کون پڑھ کیا رہا ہے اور تمہیں اپنے مدب کا پتا چلے تو بات کی سمجھا رہی ہے بھئی ہے اور صحابت سیکھ سیکشریز نے اعلان کیا ہے صحابق دیو مندی تو پھر یہ بات ثابت کر رہی ہے میں کوئی نسلی شیعہ نہیں آپ نسلی شیعہ ہیں شیعوں کے گھر میں پیدا ہوئے ہیں اور خاندہ نہیں شیعہ اس لیے آپ کو اتنی سمجھ نہیں ہے جو باہر سے شیعہ ہوتا ہے نا وہ تحقیق سے شیعہ ہوتا ہے سمجھا رہی ہے میں سمجھا رہی ہے میں سمجھا رہی ہے آپ کو شیعہ کی قدر کوئی نہیں ہوتی جو برشکل سے آتا ہے نا اس کو قدر ہوتی ہے شیعہ ہے کیا ہونے سمجھا رہی ہے برادرہ نے محترم میں نے تلیم حاصل کی ہے دیوبندی کے درس میں دورہ حدیث کیا ہے دیوبندی کے درس میں دورہ تفسیر کیا ہے دیوبندی کے درس میں کسی مولوی کے کہنے پر میں شیعہ نہیں ہوا میں نے ہر مسئلہ کی کتابیں پڑی ہیں برعیلویت کی پڑی ہیں وہابیت کی پڑی ہیں شیعہ کی پڑی ہیں مرضائیت کی پڑی ہیں اور پوری رسرچ کرنے کے بعد آج میرا یہ دل چاہتا ہے میں تمہیں وہ مسئلہ سناوں کہ جیس مسئلے نے مجھے مجبور کر دیا تھا کہ مذہب شیعہ حق ہے بھائی کسی سمجھا رہی ہے لو شیعہ سنی دوستو نہ کل لڑائی ہے نہ جگڑا ہے نہ کسی مذہب پر کوئی ہٹ ہے نہ کسی مسلمان کی دل آزاری ہے چلو ہم مولویوں کو چھوڑ کر آج قرآن کو پڑھ لیتی ہیں کہ اللہ شیعوں کو کیا کہتا ہے انہوں نے سمجھا رہی ہے انہوں نے موضوع میرا یہ ہے کہ قرآن میں اور نبی کے فرمان میں مذہب شیعہ کی صداقت کیا ہے متاثب سے میری بات نہیں ہے جو بندہ تعصب کی آنے کو اتار کر آج یہ مجلس سنگیا مذہب شیعہ کی صداقت کیا ہے میں پھر کہہ رہا ہوں متاثب سے بات نہیں ہے جو بندہ تعصب کی آنے کو اتار کر یہ مجلس سنگیا مذہب شیعہ کی صداقت کیا ہے شاہ نجف کے صدقہ سے اے اس میلے سے اٹھ کے باہر جانا یہ بڑی دور کی بات ہے اگر وہ بندہ ابھی میرے سامنے یہی بیٹھے شیعہ نہ نہ ہوا تو نہ سئی لیکن رہے گا وہ بھی نہیں جو وہ ہے اصل میں نا مورویوں نے لوگوں کے ذن میں غلط بات پھٹائی ہے کہتے ہیں کہ نعوذ باللہ نقل کفر کفر نباشر شیعہ صحابہ رسول کو نہیں مانتے یہ مورویوں نے غلط بات بٹھائی ہے کہ شیعہ صحابہ رسول کو نہیں مانتے کبھی میں بھی کہتا تھا شیعہ صحابہ کو نہیں مانتے جب میں نے اپنی آنکھوں سے کتابوں کو پڑھا تو میری سمجھ میں آ گیا یہ جو کہتے ہیں نا شیعہ صحابہ کو نہیں مانتے اصل میں یہ بے وکو خود صحابہ کو نہیں مانتے شیعوں کا صرف قصور اتنا ہے کہ شیعہ اس طرح صحابہ کو مانتے ہیں کہ جس طرح رسول نے فرمایا اور تم اس طرح صحابہ کو مانتے ہو جیسے تم کو مولویوں نے سمجھایا ہے تمہارا اور ہمارا ماننے کا کلیہ علیہ دہ ہے قانون علیہ دہ ہے اصول علیہ دہ ہے طریقہ علیہ دہ ہے اگر پھر بھی تم زد پہ ہی اڑے ہو تمہیں مولویوں نے زد میں ڈالا ہے قوم شیعہ صحابہ کو نہیں مانتے تو کاری صحابت پوری ذمہ داری سے اپنی قوم کا عقیدہ مذہب شیعہ کا عقیدہ صحابہ اکرام کے بارے میں اس ممبر پر کھڑے ہو کے بیان کرنے لگا میری طرح دیکھنا لکھو وہ شیعہ شیعہ ہی نہیں لانتی ہے اور حرام زادہ ہے جو رسول کے وفادار صحابہ کے پہوں کے خواہ کے زدے کی دوئیل ہے بھائی کو سمجھا رہی ہے وہ شیعہ شیعہ ہی نہیں لانتی ہے اور حرام زادہ ہے کہ جو رسول کے وفادار صحابہ کے پہوں کے خواہ کے زرے کی توہین کرے ہر سناد دوریہ والوں وہ بھی مسلمان پھر مسلمان نہیں لانتی ہے اور اصلی حرام زادہ ہے جو دش بنانے آل رسول کو صحابی رسول کہے بھائی کو سمجھا رہی ہے یہ تمہارا غلط پراپو گنڈا ہے تمہاری غلط سوچ ہے ہم صحابہ کو مانتے ہیں آل محمد کے دشمن کو کچھ بھی نہیں مانتے ہیں اچھا جاؤ پھر نہیں مانتے کاری صحابت کی جان تو جا سکتی ہے لیکن آل محمد کے دشمن کو رضی اللہ نہیں کہنے دیں گے ہم صحابہ کو مانتے ہیں آل محمد کے دشمن کو کچھ بھی نہیں مانتے میں نے کہنا ہے جاؤ پھر نہیں مانتے کوئی سمجھ آرہی بھائی تو اب میری مجلے شروع لگی موضوع ہے مدبہ شیعہ کی صداقت کیا ہے شیعہ سنید دوستہ مذہب سچا وہ ہوتا ہے جس کا ذکر قرآن میں ہو انہوں کو سمجھا رہی اور امام بھی وہی سچا ہوتا ہے جس کا ذکر قرآن میں ہو تو جس مذہب کا ذکر قرآن تو دھڑکنار کسی جبنی میں بھی نہ ہو نہ وہ مدب سچا ہے نہ وہ امام سچا ہے ٹھیک ہے پارہ نمبر تئی ہے سورہ و صفات ہے گر جا کے قرآن کھول کے چک کر لینا قرآن میں آیت نہ ہو تو میں مجرم ترجمہ غلط ہو تو میں واجب القتل آسون اللہ فرماتا ہے وَإِنَّا مِن شِيَتِهِ لَإِبْرَهِيمِ وَإِنَّا مِن شِيَتِهِ لَإِبْرَهِيمِ پھر تیسری مرد پر آیت پڑھنے گا وَإِنَّا مِن شِيَتِهِ لَإِبْرَهِيمِ شیعہ سنیں دوستو میں اس آیت کا ترجمہ نہ بھی نہ کروں تو عربی کے اندر اس آیت میں لفظ شیعہ بھی موجود ہے اور لفظ ابراہیم بھی موجود ہے اللہ فرماتا ہے وَإِنَّا مِن شِيَتِهِ لَإِبْرَهِيمِ لیکن میرے بھائیوں کے مولوی کہتے ہیں شیعہوں کے ذاکر شیعہوں کے عالم شیعہوں کے مولوی یہ لفظ شیعہ کا ترجمہ ہی غلط کرتے ہیں یہ لفظ شیعہ کا معنی ہی غلط کرتے ہیں میرا چیلنج ہے پوری دنیا کے مولویوں کو ہم شیعہ لفظ شیعہ کا معنی کرتے ہیں جو تمہارا دل چاہتا ہے لفظ شیعہ کا معنی کرلو ہم شیعہ لفظ شیعہ کا معنی کرتے ہیں جو تمہارا دل چاہتا ہے لفظ شیعہ کا معنی کرلو لیکن ایک بات کو ذہن میں رکھ کے لفظ شیعہ کا معنی کرنا پتہ وہ کیا ہے کہ تم جو بھی لفظ شیعہ کا معنی کروگے پھر وہی معنی حضرت ابراہیم پہ لگانا پڑے گا اور ان کو سمجھا رہی ہے اچھا جو تمہارا دل چاہتا ہے لفظ شیعہ کا معنی کر لو لیکن جو لفظ شیعہ کا معنی کرو گے پھر وہی معنی حضرت ابراہیم پہ لگانا پڑے گا شیعہ سنیں دوستو لفظ شیعہ عربی کا لفظ ہے اس کی عربی لغت میں بہتر معنی ہے ان کو سور تیرا اپنا ہے کبھی بھی لوگ شیعہوں کو کچھ نہ کہتے اگر کوئی ذمہ دار بلدہ کھڑے ہو کے بتاتا ہے شیعہ ہوتا کون ہے؟ شیعہ بندہ کہتے ہیں شیعہ کہتے ہیں کسی ہیں جب تو کسی نے پوچھا نا شیعہ کون ہوتا ہے تو انہیں بندہ آگے وہ بتانے کے لیے کھڑا کیا جس نے کہا دل دل ہے کہ گل گل ہے کہ گل گلے جب تو سمجھائی نہیں سکا شیعہ کون ہوتا ہے تو کسور تو تیرا اپنا ہے ہو گیا وہ نیچے اترا دوجہ سنے تینڈا دوجہ نے کیا نہیں مہنڈا انہیں سمجھائے تو بتائی نہیں سکا کہ شیعہ ہوتا کون ہے لفظ شیعہ عربی کا لفظ ہے اس کی عربی لغت میں بہتر معنی ہے میری طرف دیکھنا ہے لکھو شیعہ کمانا جماعت شیعہ کمانا فرقہ شیعہ کمانا ٹولہ شیعہ کمانا گروہ شیعہ کمانا تابعہدار شیعہ کمانی مددگار وہ کو سمجھا رہی ہے اے سور سنواریاں بندیاں میری یہ سمجھ نہیں انہی قرآن کی اندر ہے انہی سمجھ آئیئے شیعہ کمانا جماعت شیعہ کمانا فرقہ شیعہ کمانا ٹولہ شیعہ کمانی گروہ شیعہ کمانی تابعہدار شیعہ کمانی مددگار یہ ہر لوگوی معنی جہاں لفظیں شیعہ کی طریف لکھی ہے شیعہ ہوتا کون ہے شیعہ بنتا کیسے ہے شیعہ کہتے کسے ہیں وہاں المنجس لے کے لسان العرب تک تمام عرضی لغت کی کتابوں کی میری زمانداری ہے انہوں نے لکھا ہے شیعہ کمانی تو جماعت ہے شیعہ کمانی ٹولہ ہے شیعہ کمانی گروہ ہے شیعہ کمانی فرقہ ہے شیعہ کمانی تابعہدار ہے شیعہ کمانی مددگار ہے جہاں لفظیں شیعہ کی طریف لکھی ہے شیعہ ہوتا کون ہے شیعہ بنتا کیسے ہے شیعہ کہتے کسے ہیں وہاں لکھتا ہے ہر گروہ شیعہ نہیں ہر جماعت شیعہ نہیں ہر فرقہ شیعہ نہیں ہر تابعہدار شیعہ نہیں ہر مددگار شیعہ نہیں تو شیعہ کون ہے لیکن دنیا میں وحد وہ ایک فرقہ ہے جو بعد ازرسول علی اور اولاد علی سے محبت بھی رکھے اور علی کی خلافت کو بلا فصل تسلیم کرے نارہ تکمیر نارہ رسالہ نارہ حیل علی مہتو سمجھا رہی ہے ہر بندہ شیعہ نہیں ہوتا اچھا میری نہیں سمجھا تو میں لنگوں کی زمانی سمجھاؤں کون ہوتا ہے شیعہ سمجھاؤں ہر بندہ شیعہ نہیں ہوتا شیعہ وہ ہوتا ہے جو نبی کے بعد علی کو اپنا پہلا امام مانے آہ وہ شیعہ جو چوتھا مانے وہ شیعہ مانے شیعہ کون ہوتا ہے جو نبی کے بعد علی کو اپنا پہلا امام مانے وہ شیعہ جو چوتھا مانے وہ شیعہ اگر ابھی بھی سمجھ نہیں آئی تیسری پھر دلیل دیتا ہوں ہر بندہ شیعہ نہیں ہوتا آپ دلیل ملانگ کی زبانی سمجھاتا ہوں ہر بندہ شیعہ نہیں ہوتا شیعہ وہ ہوتا ہیں جو چوک میں کھڑے ہوکے بھانگے دول کہے دما دم مست کلندر علی کا بھائی کچھ سمجھائیے انہیں اس کو ذہن میں رکھو گئے تو میں نے وعدہ کیا مسئلہ میں نے وہ سنانہ جس نے مجھے شیعہ کیا انہوں نے سمجھا رہی ہے یہ سمجھتا ہے کہ کون شیعہ ہوتا ہے جو نبی کے بعد علی کو اپنا پہلا امامہ نے وہ شیعہ ہوتا ہے اب سن قرآن اللہ فرماتا مولانا بولانا 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 مدودی اسلامی جماعت مفتی محمد شفی دیوبندی تیر کرم شاہ بریلوی مولانا فتح محمد جلندری شاہ ولی اللہ محدث دھیلوی شاہ عبدالعزید محدث دھیلوی شاہ رفی الدین محدث دھیلوی شاہ عبدالحق محدث دھیلوی کاری اشرف علی تھانوی احمد رضاہم بریلوی پھر فرمان علی شیعہ سے لے کے نور الدین مرضی تک ترجمہ کی ذمہ داری اگر کوئی مائی کا لال کہے اس نے عید کا ترجمہ غلط کیا ہے مجھے دنیا کی جس عدالت میں جج چاہے بلاو میری صدا ہے ماہو اگر ہے ترجمہ صحیح تو پہلے دین میں ہو کے شیعہ کون ہوتا ہے جو نبی کے بعد علی کو اپنے پہلا امام مانے ام ترجمہ کرنے اور بے شک ابراہیم شیعوں میں سے ہے ابراہیم شیعوں میں سے انہوں نے میری طرف دیکھنا شیعوں میں سے انہوں نے کھا گیا میرا جملہ میں نے بڑی سمجھایا تھا تمہیں اس عید کو سمجھانے کے لئے اور شیعہ وہ ہوتا ہے جو نبی کے بعد علی کو اپنا پہلا امام مانے وہ شیعہ ہوتا ہے نا تو اللہ کہتا ہے ابراہیم شیعوں میں سے ہے آہاں پتا کرتا ہے کیا واقعی ابراہیم نے علی کو اپنا امام مانا ہے مانے تو پھر شیعہ نا مانے تو شیعہ نہیں اللہ کہتا ہے شیعہ ہے مانا تو ہوگا چاہے مولی کو نظر آئی یا نہ آئے یہ میں نے عید پڑھی یہ پارنمبر تیہی ہے صورتہ وصفہ سے میں ایک دن ٹاؤن شیف لاہور میں مائلس پڑھا تھا وہاں میری برادی کے مولی بڑے آگے انہوں نے شعر پلی شاہ سابق دیو بندی تو وہ دیو بندی تھے رہا میں نے تو انہوں کو بند کر دیا اب دیو بندی کو بند کر کے میں آپ میں آگیا تو وہ بندی تھے وہ بندی تھے وہ آگے انہوں نے کہا مولانا صاحب اے تو آپ نے پڑھی ہے لیکن پہلے یہ بتاؤ شریعت کی کتنے حدی ہوتی ہیں میں نے مولیوں کو در دیکھا اور دیکھے کہا اب بتاؤ تمہاری شریعت کی یا نبی کی شریعت کی تمہاری شریعت کی یا کہتے ہیں نہیں نہیں ہمارا مطلب یہ ہے کہ نبی کی شریعت کی بات کر رہے ہیں ہماری نہیں نبی کی بات میں کہا نبی کی بقول تمہارے نبی کی شریعت کی تین حدی ہوتی ہیں تین مجھے کہتا ہے لہذا پھر ایک مرتبہ نہیں تین مرتبہ لفظ شیعہ قرآن سے دکھاؤ ایک مرتبہ نہیں تین مرتبہ لفظ شیعہ قرآن سے دکھاؤ میں نے کہا او مولویوں تم بار بار تینوں کی بات کرتے ہو مجھے سمجھا رہی ہے کہتا ہے ایک مرتبہ نہیں تین مرتبہ لفظ شیعہ قرآن سے دکھاؤ میں نے کہا مولویہ تم بار بار تینوں کی بات کرتے ہوں ان تینوں کو چھوڑو ہم گیارہ مرتبہ نفت شیعہ قرآن سے دکھاتے ہیں بہت سمجھا رہی ہے یہ میں نے عید پڑھی ہے پالا نمبر تئی ہے سورہ و صفحہ سے کون دوسری عید پڑھو ہے مور سننے کا لوگ پالا نمبر بھی ہے سورہ القصص ہے صبح چیک کر لینا ایک موسیٰ کا شیعہ تھا وہاں دوہی ایک موسیٰ کا دشمن تھا ہم قرآن نے دو ہی تو راستے بتائے ہیں یا نبی کا شیعہ یا نبی کا دشمن تیسرہ تو راستہ ہی کو نہیں یا تو پیروکار بن کے شیعہ ہو جا یا پھر کچھ اور ہو جا ہم سمجھا رہی ہے کتنی آتی ہے دو تیسری عید پھر اسی صورت میں ہے اور اس عید میں اللہ نے بڑا تمہارا مسئلہ شیعہوں کا حل کیا ہے اللہ کو پتہ تھا نا چودہ سو سال بعد جا کے مولیوں نے شیعہوں سے کہنا ہے یا علی مدد نہ کہو بھر سمجھا رہی ہے بھر سمجھا رہی ہے نا اللہ کو پتہ تھا چودہ سو سال بعد جا کے دنیا والوں نے علی کے شیعہوں سے کہنا ہے مولیوں نے یا علی مدد نہ کہو اللہ ہی اسے مانگو اللہ ہی دیتا ہے اللہ کے علاوہ کو مشکل کشان نہیں اللہ کے علاوہ کو حاجہ تروان نہیں یا رسول مدد نہ کہو یا علی مدد نہ کہو تو اللہ کو علم تھا اس لئے اللہ نے چودہ سو سال پہلے قرآن میں یہ آیت نازل کر کے مالوی کے موں پہ تمہچہ مار کے مالوی کے موں ہمیشہ کے لئے توڑ دیا کہا خبردار آج کے بعد یہ نہ کہنا علی سے مدد نہ مانگو اللہ کہہ رہا ہے مدد مانگی موسیٰ کے شیعہ نے موسیٰ تھے بات کی سمجھا رہی ہے مدد مانگی موسیٰ کے شیعہ نے موسیٰ سے تو مسئلہ حل ہو گیا جس کا کوئی شیعہ ہو وہ اپنے مولا سے مدد مانگ سکتا ہے وہ سمجھا رہی ہے نا اگر مولا سے مدد مانگنا گناہ تھا شرک تھا کفر تھا بیدت تھا تو جناب موسیٰ کے شیعہ نے جناب موسیٰ سے کہا تھا یا موسیٰ اے موسیٰ اللہ کے لئے میری مدد تو پہنچو تو پھر موسیٰ کا حق باندہ تھا اپنے شیعہ کو کہتا او میرے شیعہ موسیٰ کیوں مدد مانگتا ہے تو اللہ سے مدد مانگ کیسے مانگ مجھے بول کیسے اللہ سے چلو اللہ کا حق موسیٰ نے تو نہیں کہا چلو اللہ کا حق باندہ تھا نا اللہ ہی موسیٰ سے کہہ دیتا اے موسیٰ اپنے شیعہ کو سمجھا اس کو کہو یہ تجھ سے مدد چون مانگتا ہے اس کو کہو مجھ سے مدد مانگے نہ اللہ نے کہا نہ موسیٰ نے کہا تو آباز ایک حال کا کیا مدد مانگی موسیٰ کے شیعہ نہیں موسیٰ سے تو مسئلہ حل ہو گیا اگر موسیٰ کا شیعہ موسیٰ سے مدد مانگ سکتا ہے تو حیدر کا شیعہ حیدر سے مدد کیوں نہیں مانگ سکتا ہے اللہ ہیدی اچھا کتنی آتی ہوئی ہیں بولو ہے اور بولو صحیح توسی بھی تینہ تو بڑے پیڑے پہنے جو بول دی نہیں کتنی آتی ہوئی ہیں تین ہے بولو پھر کتنی چوتھی آت میں نے ایسی پڑھنی ہے شاہ صاحب کلم کو چھوڑے تمہارے بات کی بات کرنے کو میری طرف دیکھو چوتھی آت میں نے ایسی پڑھنی ہے قرآن سے پوری دنیا میں کوئی مائی کے لال مولوی میں نے کہا ہے پوری دنیا میں کوئی مائی کے لال مولوی مجھے اس آیت کا جواب دے جے یہ لاہور والے مولوی میری تک میں ہی نہیں ہے پوری دنیا میں کوئی مائی کے لال مولوی اس آیت کا جواب دے جے اس مولوی کو مانگا انعام بھی دوں گا اپنی گاڑی بھی دے دوں گا کٹھی بھی دے دوں گا بینک بیرس بھی دے دوں گا سمجھا رہی ہے پوری دنیا میں کوئی مائی کلال مولوی چاہے وہ ٹوکا ہو یا کوئی جلالی ہو یا کوئی دنیا پر کا ڈنگر ہو مجھے اس آیت کا جواب دیجئے مدب بھی شونوں گا مو مانگا انام بھی دوں گا آیت آپ نے سمجھنی ہے پارہ نمبر سولہ ہے سورہ مریم ہے سن قرآن اللہ ہمتہ سمہ لننزئنہ من کل شیعتن ایوہم اشدو اللہ الرحمن ایتیہ اللہ ہمتہ حشر کے دن ہم تمام منکروں کو شینوں سے نکال کے علیدہ کر کے جہنم میں پھینک دیں گے آہ 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 ہاں وہ لوگاں کتنی آتے ہوئی ہیں میں نے پانچ دن کے صدقہ میں پانچ عیتے پڑی ہیں مجھے پوری دنیا کی مبائی کا لال مولوی اپنے نام کی مجھے ایک عیتی پڑھ کے دکھائے میں ترجمہ میں نہیں پوچھوں گا شیعہ میں دب چھوڑ دوں گا کتنی آتے ہیں میں پانچ پڑی ہیں میں نے بادہ یہ کیا ہے کہ مسئلہ وہ سنانا ہے جیسے نے مجھے شیعہ کیا تھا ہم سمجھا رہی ہیں لیکن شیعہ سنیں دوستو اللہ یہ تو فرماتا ہے ابراہیم شیعوں میں سے ہے لیکن یہ واضح نہیں کرتا کہ کسکے شیعوں سے ہے مفسروں نے اس کی مختلف تفسیریں لکھی ہیں کسی نے لکھا ہی کی ضمیر جناب نو کی طرف جاتی ہے لہذا ابراہیم جناب نو کے شیعوں سے ہے لیکن ہے غلط کیوں غلط ہے میرے بائیوں کی کتاب ہے جس کا نام ہے لغات الحدیث لکھنے والا ہے علامہ وحید الزمان اہل حدیث باب ہے شین والا سمجھا رہی ہے وہ اس کے اندر لکھتا ہے جیس نے لکھا ابراہیم جناب نو کے شیعوں سے ہے غلط ہے کیوں غلط ہے لکھتا ہے جب تک اس عید کے شان نزول کو نہ دیکھا جائے اللہ نے اس عید کو نازل کس جگہ بے کیا تھا اس وقت اگر فیصلے نہیں ہو سکتا ابراہیم کے کسی شیعوں سے ہے آگے وہ لکھتا ہے اس عید کو اللہ نے نہ مکہ میں نازل کیا نہ اس عید کو اللہ نے مدینے میں نازل کیا با کس زمین پہ نازل کیا ہی نہیں سن سمجھ آرہی ہے زمین میں نازل کیا ہی نہیں پھر کس جگہ میں نازل کیا وحید و دمالک کا قرآن گواہ ہے آواز خالقہ تھی ہے سبحان اللہ زی اسراب عبدہی لیلم من المفجد الحرام الالمفجد الاقصہ کہ پاک ہے وہ ذات جو لے گئی اپنے عبد کو جو لے گئی اپنے بندے کو واسطے سیر کے مسجد حرام سے لے کر مسجد اقصہ وحید و دمالک کا جب شب میں رات اللہ کے رسول پانچوے عثمان پر پہنچے وہاں چار نبیوں کے لیے کرسیاں لگائی گئیں جملہ شمع نے آیا چاروں نبی اپنی کرسیاں پر بیٹھ گئے انہیں چاروں نبیوں میں ایک نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام تھے جب چاروں نبی اپنی کرسیاں پر بیٹھ گئے اللہ کے نبی کے لیے الادہ ایک نور کا ممبر لگایا گیا اللہ کے نبی اپنے ممبر پر بیٹھ گئے تھوڑی دیر کے بعد حضرت ابراہیم نے اپنی دائیں جانب دیکھا کیا دیکھا ایک نور کا ناکہ ہے اس پر ایک نوری سوار ہے نبی جب سے مجلے سنتے ہو جب تک سنتے رہو گے اگر ایسا مسئلہ کسی نے سنایا ہو میرا بالکل لہاد نہیں کرنا کھڑے ہو کہ مجھے ٹوک دینا مجلے پر نہیں میں بند کر دوں گا اگر نا سنا ہوا ہوگا تو پھر ایک انجوب سی کی تو مولا حسین تم سے خود پوچے گا ہم سمجھا رہی ہے ہاں لکھتا ہے دائیں طرف دیکھا ہے کیا دیکھا ایک نور کا ناکہ ہے اس پر ایک نوری سوار ہے اس سوار کے چیرے سے نور کی شوائیں نکر رہی ہیں جب حضرت ابراہیم نے دیکھا نا سوار بھی نوری ہے سواری بھی نوری ہے سوار کے چیرے سے نور کی شوائیں نکر رہی ہیں تو توجب سے پوچھے یار سلالہ یہ سوار کون ہے کون مری طرف دیکھنا یہ سوار کون ہے کوئی نبی ہے کوئی رسول ہے جب کہا نا یہ سوار کون ہے کوئی نبی ہے کوئی رسول ہے تو پھر لکھ لو جہاں تک میری عباد جا رہی ہے کاری صحابت پھر اپنی عادت کے مطابق مچھرک سے لے کے مغرب تک شمال سے لے کے جروب تک اور آج سے لے کے قیامت تک پاکستان سے لے کے سعودی عرب تک ملہ عبدالوحابر اپنی سے لے کر امام کعبہ تک چیلنج کر رہا ہے کہ لکھ لو حضرت ابراہیم نے پوچھا یا سولا یہ سوار کون ہے کوئی نبی ہے کوئی رسول ہے ورزا کے نبی نے فرمایا ابراہیم گوھر سے دیکھ لے یہ سوار نہ کوئی نبی ہے نہ کوئی رسول ہے یہ سوار میرا باری علی عبدالوحابر ہای ملی ہای ملی ہای ملی ہای ملی یہ سوال میرا بھائی انہوں نے مجھے بولنا دیا سوال میرا بھائی علی ہے جس کے لئے میں نے میند کی ہے ہگلا جملہ سمجھنا کیا کہا نہیں یہ سوال میرا بھائی علی ہے حضرت ابراہیم نے پھر دوسرا سوال کیا یا رسول اللہ اگر یہ علی ہے تو علی کے چیرے سے جو نور کی شوائن نکر رہی ہیں یہ کون ہے تم سمجھا رہی ہے اب جبلہ سمجھنا جس کے لئے میں نے میند کی جبلہ سمجھنا یہ علی کے چیرے سے جو نور کی شوائن نکر رہی ہیں یہ کون ہے اللہ کے نبی نفعہ ابراہیم گھور سے دیکھ لے یہ علی ہے اور علی کے چیرے سے جو نور کی شوائن نکر رہی ہیں یہ علی کے شیعہ ہیں یہ علی کے ہم ذرا بول ہاں یہ علی کے ہنچی بول یہ علی کے پھر بولو یہ علی کے جو اس کے لئے میں نے میند کی ہے کہ جب لکھا ہے وہی تو زمان اہل حدیثوں کا مولیہ وابیوں کا میری پرانی برادری کیا وہ اس کتاب کے اندر لکھتا ہے کہ جب حضرت ابراہیم کو اللہ کے نبی نے بتایا یہ علی اور علی کے شیعہ ہیں حضرت ابراہیم نے اپنی آنکھوں سے جب دیکھا نا علی اور علی کے شیعہوں کا اتنا بلان مقام ہے کہ جہاں علی تمہیں کیا سے سمجھاؤ جہاں علی وہاں علی کے شیعہ لکھتا پھر ابراہیم سے رہا نہ گیا حرماتے ہیں یا رسول اللہ اگر واقعی یہ علی اور علی کے شیعہ ہیں تو پھر میرے لئے بھی دعا کرو اللہ مجھے بھی علی کے شیعہوں میں نہ حل کرے سمجھا رہی ہے اگر ابراہیم کی دعا تمہاری اس کتاب میں لکھی نہ ہو مولوی تمہارا نہ ہو کتاب لغات الحدیث نہ ہو باب شین والا نہ ہو تو میں مجرم لکھی ہے تو بھر سن لے لکھتا حضرت ابراہیم نے دعا کے لئے ہاتھ بلاند کیے اور دعا یہ مانگی اللہم جعلی من شیعہ تے علی تمہیں کیسے میں سمجھاؤں ہے دعا مانگی اللہم جعلی من شیعہ تے علی اے اللہ مجھے علی کا شیعہ بنا دے مجھے علی کا شیعہ بنا دے وہی تو دماغ لکھتا ہے ابراہیم کی دعا کے لفات ابھی ختم نہیں ہوا تھے آباد خالقہ جبریل فرمایا جی رب جلیل کہا جا کے جلدی سے میرے محمد سے قیدو ہم نے ابراہیم کی دعا تو قبول کر لیا ہے وَإِنَّا مِنِ شِعَتَهِلَا عِبْرَاہِم بے شک ابراہیم تُو علی کے شیعہ بات سمجھا رہی ہے بات سمجھا رہی ہے اچھا رہا کہاں مولوی کے سر پر قرآن کہ ابراہیم کو مولوی ہے کون ہے اللہ کے نبی ہے صرف نبی نہیں بلکہ خلیل ہے خلیل تک بھی نہیں بلکہ خود امام ہے امام تک بھی نہیں بلکہ جدے انبیاء ہے پھر حضرت ابراہیم کو کیا ضرورت پیش آئی ابراہیم نبی بھی ہے امام بھی ہے جدے انبیاء بھی ہے یہ کیوں کہا اللہ مجھے علی کا شیعہ بنا رکھنا کسی مولوی کے سر پر قرآن رکھ کے پوچھ پہلے تو پوچھے گا کسی اس جمعرات والے مولوی سے اس کو تو پتہ ہی نہیں ہے اگر کسی کو پتہ ہے تو اس نے بتانا ہی نہیں اگر کسی نے میری طرح بتا دیا تو پھر مسجد میں رہنے ہی نہیں ہے سمجھے لوگوں نے کہا ہے سمولوی تو مسجد سے نکالو اے دیداری سڑھے برگی ہے اے وچوں شیعہ بولو ہاں وچوں اے امامیاء کلونی والے ہو وچوں وچوں میں کہنا دعا کرو کو وچوں شیعہ ہوئے کوئی چبل دا پتہ رو تو شیعہ نہ ہوئے خون دسہ وچوں شیعہ کرے تو تو شیعہ کرے دسہ نہ مجھے کسی مولوی کے علم کا خوف ہے نہ کسی بدماج کی گنڈا کر دی کا مجھے خطرہ ہے دسہ وچوں شیعہ کرے تو تو شیعہ کرے دسہ اتسہ وچوں شیعہ ہوئے کہ جدہ جدہ دل کرے گا وہ تو علیوں نے ویلہ پڑھ لئےٰنا چاہ جدہ دل کرتے چھر 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 دا اے کھاں گے جملہ آہتا اے کھاں گھاں آہتا آہتا سمجھا رہی ہے اور سمجھا رہی ہے میں نے جملہ کیا کہا ہے اتوہ شیعہ جدہ جدہ دل کردہ اپنی مردین علیہ و علیہ و علیہ پڑھ لئے جدہ دل کردہ چھڑ چھڑ دہ اللہ نے ایفو جہ شیعہ دی چودہ سو سال پہلے قرآن سے ایت نازل کی تھی نبی پاک کے قریب اللہ نے نازل ایت کر کے سمجھا دیا اے میرے حبیب سمم آمانو سمم کافر سمم آمانو سمم کافر اے حبیب کبھی یہ کافر ہو جاتے ہیں کبھی یہ مومن ہو جاتے ہیں ہم نے سمجھا رہی ہے ہم نے سمجھا رہی ہے ہم نے سمجھا رہی ہے ہم نے بچو شیعہ ہو ہے جنہیں اتواری علیہ و علیہ پڑھ لیا ہے پھر شیعہ ہی گیا ہے علیہ نہیں گیا عباس سمجھا رہی ہے رکھا عباس تو شیعہ سنے دو تو میں نے کہا تھا مسئلہ میں نے وہ سنانے جس نے مجھے شیعہ کی رہا انہوں نے سمجھ آگئی ہے جب میں نے اپنی آنکھوں سے یہ کتاب مسئلہ پڑھا کہ جب حضرت ابراہیم جیسا نبی یہ کہہ رہا ہے اللہ مجھے علیہ کا شیعہ منا تو میری سمجھ میں آگیا جب حضرت ابراہیم جیسے نبی کا علیہ کے بغیر گزارہ نہیں تو میں نے خود سوچاکاری پھر تیرا بھی علی کے بغیر گزارہ سمجھا رہی ہے راکھے اس کے سر پر قرآن پوچھ حضرت ابراہیم نے کیوں یہ دعا مانگی نہیں تو پھر میں ہم بتاؤں لکھ لو میں نے پہلے بھی کہا کسی مولی کلم کا مجھے خوف نہیں آپ کو ہوگا تو ہوگا مجھے نہیں کیونکہ میری تحقیق ہے رسٹ چاہا تو گنڈا کر دی سے میں کبھی گبراتا نہیں نہ میں ڈراؤں ڈرنے والے کو میں نے ویسے ہی چھوڑ دیا ہے کون سمجھا رہی ہے آہ میں بتاتا ہوں حضرت ابراہیم نبی بھی تھے ایک ایسا عجیب بندہ جنہوں مجھے سے بیٹھے ہیں نہیں اندر ہونڈ دیئی ہے کون سمجھا رہی ہے ہے کون نہیں اندر تھا سلوات پڑا بابادی بولا سمجھا رہی ہے آہ میں بتاتا ہوں حضرت ابراہیم نبی بھی تھے امام بھی تھے خلیل بھی تھے جدہ انبیاء بھی تھے اور کیوں یہ دوام آگی اللہ مجھے علی کا شیعہ بنا آہ میں بتاتا ہوں حضرت ابراہیم نبی بھی تھے امام بھی تھے لیکن یہ بھی جانتے تھے کہ جب تک کوئی بندہ علی کا شیعہ نہ بنا جنت میں جا سکتے نہیں جنت میں جا سکتا موچی درہ بول ہاں جنت میں جا سکتا یہ پتہ کتنی کتابوں میں حدیث ہے میرے بائنوں کوئی ایک سو چودہ کتابوں میں انہوں نے بول ہاں درہ ایک سو شاہ صاحب بولو درہ ایک سو بولو دسنیا میں نے تُسی بولن تو بھی عبادار ہو کتنی کتاب ہیں ایک سو تمہاری ایک سو چودہ کتابوں میں حدیث ہے کہ نبی پاک نے فرمایا کہ جب تک کوئی بندہ علی کا شیعہ نہ بنا جنت میں نہیں جائے گا کتنی کتابیں ہیں ایک سو چودہ کتابوں میں حدیث ہے کہ نبی پاک نے فرمایا میری امت کے تحتر فرقے ہوں گے سارے جنت میں جائیں گے وہ نے میرے نا نہیں لگنا ہے مطلب میرا سرپاہ چڑھو حدیث نبی پاک نے بیان کی ہے میں نے نہیں اور ترمدی شریف کے اندر آئی ہے ساتھ ستہ کی کتاب ہے صحیح ترمدی اس کے اندر لکھی ہے نبی پاک نے فرمایا میری امت کے تحتر فرقے ہوں گے سارے جنت میں جائیں گے فرمایا نہیں کلوہم فی نار اللہ ملنا تم واحدہ سارے کے سارے جہنمی ایک فرقہ جنتی ایک فرقہ کتنے جنمی موروی ہمیں کہتا ہے اچھیا جنمی ہے اچھا شیعہ بھی نہیں کہتے ہیں اچھیے خدا کی قسم شیعہ بھی موروی نہیں کہنا گوھرا کہتا ہے کہتا ہے اچھیے اچھیے کافر ہیں شیعہ جنمی ہیں میں نے مولوی دکھا تو ٹھیک ہے مولوی صاحب وقاول تمہارے شیعہ ہی جنمی ہیں تو شیعوں کا تو ایک فرقہ ہے نا کیا سے کھا کے پر جملہ اب میرا جملہ ہی نہیں سمجھے آ پھر شیعوں کا تو ایک فرقہ ہے نا پھر تو نبی پاک کو حدیث یوں بیان کرنی چاہیے تھی بہتر جنت میں جانگے ایک جنت میں جائے گا اب نبی پاک نے کیا فرمایا بہتر جہنم میں ایک جنت میں ہمارا تو ایک فرقہ ہے نا وقاول تمہارے چلو مان لیا تم کہتا ہے تو شیعہ ہی جنمی ہیں تو ایک شیعہ تو فرقہ ہو گیا شیعوں کا ایک ہوندارا اکتر فرقے اپنے اندر سے نکال کے ہمارے ساتھ پورے تو کرو نا تاکہ حدیث نبی پاک کی پوری ہو جائے بہتر ہو کے جنم میں چلے جائے ہاں ہاں کہتا ہے بہتر جہنمی ایک فرقہ اوے میری طرف دیکھو ایک فرقہ جنتی ہوں اس میں سمجھا رہی ہے پھر تہتر فرقے ایک جیسے نہیں اگر ہوتے ہیں ساری ایک جیسے یا ساری جنت میں ہوتے یا سارے جہنم میں ہوتے اب بہتر جا رہے ہیں جہنم میں ایک جا رہا ہے جنت میں سمجھا رہی ہے بہتر فرقے تہتر میں جیسے نہیں اوہ میں تمہیں کیسے سمجھا ہوں دہاتر و فرقہ بہتروں جیسا نہیں ہے وہ جو ایک جیسے جنم میں جا رہے ہیں شاہ صاحب امامیہ کلونی کے اندر میں فعلی بار آیا ہوں تو میں نے چھٹا ہے ایسا دینا ہے کون سمجھا رہی ہے انہوں نے میری طرف دیکھنا ہے اب بہتر جو ایک جیسے جا رہے ہیں جہنم میں اب ثابت ہو رہا ہے ان بہتروں کا سب کچھ ایک ہے کھا گے میرا جملہ میں کیا تمہیں سمجھا ہوں ان بہتروں کا سب کچھ ایک ہے ہاتر و فرقہ جو جا رہا ہے جنت میں اس کا سب کچھ ان سے علید ہے کون سمجھ آگئی بہتروں کا کلمہ شریف بھی ایک ہے بہتروں کی اذان شریف بھی ایک ہے بہتروں کے روزے کے ساری اور افتاری کا ٹائم شریف بھی ایک ہے اگر تمہیں نہیں سمجھائی تو آسان جملہ کہہ دوں بہتروں کا نواز شریف بھی ایک ہے نواز شریف سے مراد یہ نواز شریف نہیں امام شریف ہے سمجھا رہی ہے یعنی بہتروں کا امام شریف بھی ایک ہے وہ تحتمہ فرقہ جو جا رہا ہے جنت میں ہوتا کلمہ ان جیسا ہوتا ان کے ساتھ جہنم میں ہوتی اذان ہی جیسی ہوتا ان کے ساتھ جہنم میں اب وہ جا رہا ہے جنت میں ماننا پڑے گا جنتی فرقہ کا کلمہ بھی اور ہے جنتی فرقہ کی اذان بھی اور ہے جنتی فرقہ کے روزے کے ساری اور افتاری کا ٹائم بھی اور ہے جنتی فرقہ کہا امام بھی جھرہ بول ہاں امام بھی پھر بول امام بھی اب کوئی بندہ بہتروں میں نہیں جائے گا ہر بندہ کہے گا وہ بہتروں میں فرقہ میرے میں ہی جنتی ہوں شیعہ کہیں گے ہم جنتی ہیں ہمارے بھائی کہیں گے نہیں نہیں ہم جنتی ہیں شاہ صاحب ہے شیعہ سنی دونوں بھائی صحیح گا لے آساڑی فراہ دلیہ سیہ نے پائی انہاں ایک دن ہی آکھے پائی ہم سمجھا رہی ہے ہماری فراہ دلیہ ہم کہتے ہیں شیعہ سنی بھائی بھائی ہے ان میں کوئی فرق نہیں ہے فرق اتنا لمبا بھی نہیں ہے صرف نکتوں کا فرق ہے آہ کیس کا فرق ہے نہیں تو اتوار پہ لکھو لفظ شیعہ جب لفظ شیعہ لکھو گے تو پانچ نکتے آئیں گے پہلے سندت لکھو گے تو تین نکتے آئیں گے میں سمجھا رہی ہے میں سمجھا رہی ہے نکتوں کا فرق ہے ہیں دونوں بھائی اب کوئی بندہ بہتروں میں نہیں جائے گا ہر بندہ کہے گا تہتر ورہ فرقہ میرا ہے شیعہ کہیں گے تہتر ورہ فرقہ ہمارا ہے ہمارے بھائی کہیں گے نہیں نہیں ہمارا ہے تو مسئلہ حال نہیں ہوا کیسے حال ہوگا جیسے اللہ قرآن میں فرماتا ہے جب تمہارے درمیان کوئی تنازہ ہو جائے آپ نے فیضے کو لے کرو اللہ اس کے رسول کے پاس تو چل ہاں دونوں شیعہ سنی بھائی ملکر اللہ کے نبی کے گھر چالتے ہیں چالے صحیح ایک وری میرے نا اللہ کے نبی کے گھر چالتے ہیں جا کے دروازہ کھڑی کھڑی آتے ہیں دروازہ کھلتا تو اللہ کے نبی سے پوچھ لیتے ہیں یا رسول اللہ آپ کا فرمان ہے میری امت کے تہتر فرقے ہوں گے بہتر جہنمی ایک فرقہ جنتی یا رسول اللہ اس جنتی فرقے کا نام کیا ہے اور اس کا امام کون ہے جنتی فرقے کا نام کیا ہے اور اس کا امام کون ہے جیسے میں اپنی قوم کا خادم اپنی قوم کا نوکر اپنے بھائیوں کی ایک سو چودہ کتابوں سے حدیث اے رسول دکھاؤں گا قائمائی کلال پوری دنیا میں مجھے کسی اپنی پھٹیز ہوئی کتاب سے اپنا نام بھی نبی پاک کی زبان سے ثابت کرے اپنے اور اپنے امام کے جنتی ہونے کا سارٹیفیکیٹ بھی نبی کی زبان سے ثابت کرے میں سب کچھ مولوی کو دے دوں گا انہوں نے سمجھا رہی ہے نہیں تو پھر کتنی کتابیں ہیں ایک سو پھر بودھرہ ایک سو شہدان لو جس کو منادر کشو کا بالکل میرا لحاظ نہ کرے کاغذ اور کلمہ نکال کر کتابوں کے نام بھی لکھ لیں ان کے لکھنے والے مصنفوں کے نام بھی لکھ لیں ان کے مدبوں کے نام بھی لکھ لیں کتنی کتابیں ہیں ایک سو بول ایک سو لو پھر لکھو تمہاری پہلی کتاب ہے تفسیر ابن جریر محمد بن جریر دبری تین سو دات ہجری میں پیدا ہونے والا اہل سنت لکھتا ہے دوسری کتاب ہے تفسیر در منصور علامت جلال الدین سیوتی اہل سنت لکھتا ہے تیسری کتاب ہے تفسیر فتح القدیر ملہ شکانی اہل حدیث لکھتا ہے چوتھی کتاب ہے تفسیر فتح البیان نواب صدیق الحسن بپالی اہل حدیث لکھتا ہے پانچویں کتاب ہے کنز العمال حسام الدین ملع علم التقی اہل سنت رکھتا ہے چھٹی کتاب ہے ریاض الندرہ محب الدین تبری اہل سنت رکھتا ہے ساتھویں کتاب ہے مفتی مکہ شہاب الدین ابن حجر مکی مکہ کا مفتی اہل سنت رکھتا ہے آٹھویں کتاب ہے ملع بید العمر سری اہل سنت رکھتا ہے نومی کتاب ہے مفتی سالے کشوی اہل سنت رکھتا ہے دسویں کتاب ہے جنابی المودد قادی سلمان کندودی مستویع کسٹان��다 دنیا건 اہل سنت رکھتا ہے گارویں کتاب ہے ملعابنیم سبحانی اہل سنت رکھتا ہے بارویں کتاب ہے سڑکات خوات اللہ امہ مسلم سیب revital dossی اہل سنت رکھتا ہے تیریری کتاب ہے تیریری کتاب ہے آجابہ للمناقب قرابہ ڈکٹر طہرل قادری اہل سنت رکھتا ہے چودویں کتاب ہے تفسیر قرتبی علامہ قرتبی اہل سنت رکھتا ہے پندر بھی کتاب ہے مناچب خاردمی علامہ خاردمی اہل سلط لکھا ہے اگر تمہاری ایک سو چودہ کتابوں میں حدیث رسول نہ ہو مجھے دنیا کے جس عدالت میں دل چاہے بلاو بلا کے سرے آم پانسی بلدگاؤ لکھو رابیوں کے نام ان جابر بن عبداللہ ان ابن عباس ان ابی سید خدری ان ام سلمہ ان ابی درگفاری ان مقداد بن اسود ان امار بن یاسر ان سلمان فارسی حضرت جابر بن عبداللہ و ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما دونوں صحابی رسول راوی ہیں ہم اللہ کے نبی کے اردگرد ایک دن اس طرح بیٹھے تھے جیسے شمہ کے گرد پرمانے ہوتے ہیں جیسے چاند کے گرد ستارے ہوتے ہیں فقبالا علی حیدر قرار آئے میرے مولا علی کا آنا تھا اللہ کے نبی نے اپنے مقام کو چھوڑا چھوڑ کے کھڑے ہوئے جناب علی کو اپنے سینے سے لگایا لگانے کے بعد اور ایک قسم اٹھا کے فرمایا اور لذی نصیب یدہی مجھے قسم ہے اس ازاد کی جس کے قبضہ قزت میں میں محمد کی جان ہے جن لوگوں نے قیامت کے دن کامیاب ہونا ہے جن لوگوں نے قیامت کے دن اور جنت میں جانا ہے مذہب ان کا شیعہ ہوگا امام ان کا حیدر قرار سمجھائیے نبی پاک نے فرمایا کہ جو لوگ جنت میں جائیں گے مذہب ان کا شیعہ ہوگا امام ان کا حیدر قرار ہوگا گبرہ تو نہیں گئے میں نے اپنا مذہب قرآن سے بھی دکھایا نبی پاک کے فرمان سے بھی دکھایا میرا خیلی آپ گبرہ آ رہے ہیں امام ان کا حیدر قرآن سے بھی دکھایا 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 قبلہ سے اجازت لے کر میں شانِ علی میں ایک روائی کرنے لگا علی نے کر دیا ثابت کے حیدر رہ سے ہوتے ہیں علی نے کر دیا ثابت کے حیدر رہ سے ہوتے ہیں بہادر رہ سے ہوتے ہیں دلاور رہ سے ہوتے ہیں وہی عادت وہی جرعت وہی حکمت نبی کے باند وصیت پیغمبر رہ سے ہوتے ہیں بھائی سمجھا رہی ہے اچھا آپ نے بالکل درنا نہیں میری اکیسٹ ہو رہی ہے ریکارڈ ہو رہی ہے نا کس نے میرا بلکل لحاظ نہیں کرنا تو کرنا ہے لے جاؤ اس کیسٹ کو ان کو مسجد میں لگا کر سنا لو مسجد میں نہ مانے حجرے میں لے جاؤ اگر حجرے میں بھی نہ مانے پھر نمازیوں میں بٹھا لو اگر کہیں بھی نہ مانے تو سرح حلوے پہ بلا کر سنا لو کیونکہ حلوہ مولوی کی حمزوری ہے جب میں شیعہ نہیں تھا بڑا حلوہ کھاتا تھا بڑا حلوہ اب جب سے شیعہ ہوا ہوں اب میں حلوہ نہیں کھاتا اب صرف حادری کھاتا ہوں اب سمجھ آئے گی مجھے پتہ چل گیا حلوہ کھانے سے بندے ہی میٹل ہو جاتا ہے حادری کھانے سے بندے کی اطل بڑھتی ہے علم باتا ہے شعور بڑھتا ہے سمجھ جا رہی ہے ادراک فہمو ادراک زیادہ ہوتا ہے حادری کھائے بندہ نہیں تو مدلین لکھ تو ملکی دیتا ہے بندہ پاگل ہو جاتا علم بکھا کے اور جب مولویوں کے سامنے حلوہ آتا ہے نا حلوہ ادھر حلوہ آتا ہے اور پھر مولوی میں جلوہ آتا ہے اور جب جلوہ آتا ہے پھر آؤٹ آف سینس ہوتا ہے سامنے حلوہ ہوتا ہے حلوے کی خوشی میں مینٹل ہو کے نا پھر حلوے کو حلوہ نہیں کہتا پھر کہتا ہے حبلہ اور سمجھ جا رہی ہے میری کیسٹ ہو رہی ہے ریکارڈ ہے میں پاکستان کے اندر کسی اور مولوی کے ذمہ دار نہیں پھر لے کھلا جا بتا کرو میری رگوں میں یہ خون گردچ کر رہا ہے ابھی تک اس ماں نے اس لال کو پیدے نہیں کیا جو میرے سامنے بیٹھ کے مدبی شیعہ کو غلط ثابت کر کے چلا جاؤ اگر کوئی مولوی تانگ کر رہے تو میں نمبر داست دینا میرا ویر میرا نمبر ہے 0300611433 کہ چھوئی کھنٹے کھلا ہوں دا جدوں کو مولوی تانگ کر رہے تو تو ساں تانگ نہیں ہونا کال میں نوملانی ہے تو آواز اوپن کر دی نی تاکہ تمہیں سمجھائے پہ لکھا کہ بات ہو کیا رہی ہے سمجھائی اگر مولوی پانچ منٹ کٹ گیا تو میں نے دروازہ دہرہ پہ سر کو جھکایا ہی نہیں میں نے اپنا مدب قرآن سے بھی دکھایا نبی پاک کے فرمان سے بھی دکھایا ہون جنہوں ناکپونجن دی جاچ نہیں جنہیں اڈیاں جو پانے گویا فسیا ہوئے اس نے بھی شیعوں کے خلاف تھیار رکھا تھیار لیکن سارا سال تھیار بستے میں رہتا ہے جب محرم کا چاند نظر آتا ہے تھیار بستے سے باہر آ جاتا ہے ایک آیت مولوی نے یاد کیا شیعوں کے خلاف وہ در رات کو محرم کا چاند نظر آیا صبح بھائی میں نے سبیکر کھولا اور کھول کے پڑھنا شروع کیا خبردار جو اللہ کے راستے میں قتل ہو جائے اسے مردہ نہ کہو بلکہ وہ زندہ ہے یہ آیت پڑھ کے ناکہ زیر شیعوں پہ گلتا ہے ہاں شیعہ پگلیں ہاں قرآن کہتا ہے شہی زندہ ہے یہ زندہ کا ماتم کرتے ہیں ماتم کرنا حرام ہے قرآن کہتا ہے شہی زندہ ہے یہ زندہ کا روتے ہیں رونا حرام ہے وہ لوگ کہیں دیں نا آج جنہیں محرم سفر دے سارے جمعے نے وہ تو وادے تھی لگنے نے چیک کر لے نا وہ سارے تو وادے تھی لگنے ہر مچے سے واداتی شہی زندہ ماتم حرام ہے میں کہتا ہے او 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 مولویو میں آیا ہوں تم سے یہ بات تو وہ کرے جس کے پہلے اپنا ایمان ہو کے شہی زندہ ہے جو بندہ خود ہی شہیز کو زندہ نہیں مانتا اسے کیا حق ہے شیعوں کو کہیں شہی زندہ ہے ان کا کوئی ایمان نہیں شہی زندہ ہے یہ تو جب شیعہ ماتم کرتے ہیں ماتم تو ماتم کی زید میں کہتا ہے شہی زندہ ہے یہ مانتا نہیں شہی زندہ ہے نہ اس کا ایمان ہے کہ شہی زندہ ہے میں دلیل ہی وہ دیکھے جا رہا ہوں اگر ساری زندگی دلیل غلط ہو گئی موہ مانگا انام بھی دوں گا مولویو کی ہاتھ پہ بیعت بھی تروں گا ان کا کوئی ایمان نہیں شہی زندہ ہے یہ جو شیعہ ماتم کہتا ہے ماتم تو ماتم کی زید میں کہتا ہے زندہ ہے یہ مانتا نہیں شہی زندہ ہے نہ اس کا ایمان ہے شہی زندہ ہے مدلیل دلے لگو ماتم کرے نی شیعہ تو کہتا ہے شہی زندہ ماتم حرام ہے میں کہتا ہوں تیرا تو ایمان ہی نہیں شہی زندہ شیعہ ماتم کرے تو تم کہتا ہے شہی زندہ ماتم حرام ہے میں کہتا ہوں دیا کہتا ہے ختم دعاو ختم دعاو ختم دعاو ختم دعاو پوچھ ختم تیری ماں بھائی کو سمجھا رہی ہے اچھا کچھ ایسی اوٹ آف سنس ہیں وہ ماتم کرے تو کہتا ہے شہید زندہ ہے بھائی سمجھا رہی ہے ماتم کرے نا تو کہتا ہے شہید زندہ ہے میری طرف دیکھو یار ماتم کرے تو کہتا ہے شہید زندہ ہے پوچھ ایسی اوٹ آف سنس ہیں ماتم کرے تو کہتا ہے شہید زندہ ہے اچھا کیا کرے کہتا ہے پڑھ کے بخشو پڑھ کے میں کہتا ہے اوہ بخشو بتا ہاں کیس کو بخشے تجھے تو یہ ہی نہیں پتا بخشہ کسے جاتا ہے ہر بندے کو بخشہ ہی نہیں جاتا بخشہ اسے جاتا ہے جس میں دو صفتیں ہوں جو پہلے مردہ بھی ہو اور پھر گناہگار بھی ہو کیسو حسین کو تو کہتا ہے قرآن پڑھ کے بخشو جو حسین بزاتے خود قرآن ہے وہ نے سمجھا گی نا اگر ان کا ایمان ہوتا ہے شہید ہے مول کو جلدی کر رہا ہوں میں چھوڑ لگا ہمیں پر میری طرف دیکھنا ہے اگر پتا چل گیا نا اگر ان کا ایمان ہوتا ہے شہید زندہ یہ کبھی بھی زندہ کا ختم نہ دواتا اس نے ختم دوا کے ثابت کر دیا کہ اس کا ایمان نہیں کیونکہ ختم ہوتا ہے مردے کا زندہ کا تو ہوتا ہی نہیں اس نے ثابت کر دیا کہ اس کا ایمان ہی نہیں شہید ہے زندہ ایک ہے ختم والے دوسرے ہیں بے ختمیں آج ان سے میں چال مارکہ شیعہ ہوں ان کو بھی جوشت ہے یہ بھی کہتا ہے شہید زندہ ماتم حرام ہے ایمان بے ختمیں آتا بھی نہیں شہید زندہ دلی سننی ہے میری طرف شیعہ ماتم کریں تو بے ختمے بھی کہتے ہیں شہید زندہ ماتم حرام ہے ان کو بھی جو شایت ہے شیعہ ماتم کریں تو کہتے ہیں شہید زندہ ماتم حرام ہے ایمان ان کا بھی نہیں شہید زندہ دلی سن لو شیعہ ماتم کریں تو کہتے ہیں شہید زندہ ماتم حرام ہے جب ہم شیعہ اپنے کسی شہید سے مدد مانگے شیعہ تھے یا علی مدد یا عباس مدد یا حسین مدد پھر پتہ کیا کہتا ہے وہ کیسے مدد کر سکتے ہیں وہ کوئی زندہ ہیں آپ کہا گے میرا جملائیہ وہ کیسے مدد کر سکتے ہیں وہ کوئی زندہ ہیں اچھا مات ہم کریں تو پھر زندہ ہیں مدد مانگے تو پھر زندہ نہیں کیسا عجیب فلسفہ ہے تمہیں سمجھ آگئی نا نہ ختم والوں کا ایمان شہید زندہ نہ بے ختم ہیں دا ایمان شہید زندہ اچھا وہ کہیں گے ہم دونوں کا تو ایمان نہیں شہید زندہ تم بتاؤ تمہارا ایمان ہے کہ شہید زندہ الحمدللہ ہمارا ایمان ہے کہ شہید زندہ تمہارے کاری کی سمجھ بنی آتی زندہ بھی مانتے ہو پھر ماتم بھی کرتے میرے بائی تھنڈے دیل سے سوال کر رہے اور جواب سن لے ہم شیعہ پاگل نہیں قرآن سے نواقف نہیں ہمیں پتہ ہے قرآن میں اللہ فرماتا ہے شہید زندہ ہم زندہ کو زندہ مانتے ہیں ماتم پتہ کیوں؟ کہ ماتم کو حرام اللہ نہیں کرتا ماتم کو حرام تو موری کہتا ہے تو کام ہے دور پہ یہ لے لی ہے حلال کو حرام کر دی نہیں تو جتنی حرام چیزیں آنا بائی نیم اللہ ان کا نام لے قرآن میں کہتا ہے یہ بھی حرام ہے یہ بھی حرام ہے یہ بھی حرام ہے نہیں تو میں آیت پردیتا ہوں اللہ فرماتا تم پہ حرام ہے مردار تم پہ حرام ہے خون تم پہ حرام ہے شہور کا گوشت تم پہ حرام ہے غیر اللہ والی celle ہاں جتنی حرام چیز ہے نا اللہ بھائی نے اس کا نام لے کے کہہ رہا ہے یہ بھی حرام ہے یہ بھی حرام ہے یہ بھی حرام ہے اگر ماتم حرام تھا تو اللہ کو ماتم کی عربی نہیں آتی اللہ یہ بھی کہہ دیتا ہے ماتم حرام ہے ہم شیعہ ماتم کو چھوڑ دیتے ہیں بائے بسم اللہ سے لے کے و ناس کی سین تاکہ پورے قرآن میں قائمائی کا لار مولوی مجھے ایک آیت پڑھ کے دکھائے جس میں لکھا کہ ماتم شبیر حرام ہے ہم ماتم کو چھوڑ دیں گے تو جب اللہ حرام کرتے ہی نہیں تو ہمیں کسی حقیم نے بتایا کہ تیرے کہنے سے ماتم کو چھوڑ دیں آہ میں تجھے بتاتا ہم شیعہ شہید کا ماتم کیوں کرتے ہیں آہ میں بتاتا ہوں ہم شیعہ شہید کا ماتم اس لیے کرتے ہیں کہ شہید کا ماتم نبی نے خود کہہ کے کروایا رکھا ہم مولوی کے سر پہ کوئی انگروایا ہے کیا نہیں کروایا تیری دو کتاب اگواں ہیں ایک کتاب ہے سیرو تر نبی جس کو علامہ شبلی نے مانی دیو بندی نے لکھا دوسری کتاب ہے تریش تبری جس کو محمد بن جرید تبری نے لکھا ان دونوں کتابوں میں لکھا کہ جب جنگ احد کے اندر رسول کے چچا حضرت امیر حمدہ رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو شہید ہو گئے اس وقت تمام مدینہ ماتم قدعہ بن گیا مدینہ کے ہر گار سے رونے کی اور ماتم کی عوازیں بلند ہوتی ہر شہید کا وارث آپ نے شہید کی لاش کے اردگد حلقہ بانتر ماتم بھی کرتا تھا اور نوہ بھی پڑتا جب اللہ کے نبی نے دیکھا میرے چچا میرے حمدہ کی لاش پر نہ کو رونے والا نہ کو ماتم کرنے والا تو نبی نے وعدی ما حمدہ فلا بواقیلا افسوس آج میرے چچا کا کوئی رونے والا نہیں لکھا اس آباد کو صحابہ کرام کے نصار قبیلے کی عورتوں نے سنا اس جگہ پہنی جہاں امیر حمدہ کی لاش تھی امیر حمدہ کی لاش کے اردگد حلقہ بانتر ماتم بھی کیا اور نوہ بھی پڑا دونوں عالم لکھتے ہیں جب اللہ کے نبی نے دیکھا لا میرے چچا پہ ماتم ہو رہا ہے چچا پہ نوہ پڑا جا رہا ہے رسول قریب آئے آہ بتاؤں ماتمی کا کتنا مقام ہے کہ شہید کے ماتمی کا کتنا بلند مقام ہے دونوں عالم الفADA جملہ بنی نے دیکھا نا میرے چچا کا ماتم ہو رہا ہے چچا پہ نوہ پڑا جا رہا ہے رسول قریب آئے جو جو عورت ماتم کر رہی تھی نبی نے اپنے دونوں رحمت والے ہاتھوں کو بلند کیا اور بلند کر کے فرماتے ہیں میرے چچا کا ماتم کرنے والی و سن لو رضی اللہ عنہ کنہ و عنہ لادکنہ یہ ماتم کرنے والی و تم پہ بھی اللہ راضی تمہاری اولاد پہ بھی اللہ راضی تم پہ بھی اللہ راضی تمہاری اچھا آہ میں جملہ نہیں آپ سمجھے یا میں سمجھا نہیں سکا میری کمزوری ہے ماتم کیا ہے ماں نے اولاد نے تو کیا ہی نہیں اولاد نے تو کیے ہی نہیں نبی دعا کیا دے رہے ہیں اے ماتم کرنے والی رضی اللہ عنہ وَأَنْ اُلَادِكُنَّ یہ ماتم کرنے والی تم پہ بھی اللہ راضی تمہاری اولاد پہ بھی اللہ راضی ہون تیری سمجھ میں عطار رضی اللہ بنتا ہی وہاں جو حسین کا ماتم کرے اکھا آگے میرا جمعہ اللہ راضی اس پہ ہوتا ہے جو حسین کا ماتم کرے اللہ راضی اس پہ ہوتا ہے سمجھا رہی ہے ہم کو پاگل ہی میرے پاس ہیتنے ماتم کے ثبوت ہیں پھر کبھی آیا تو پھر صحیح میں نے عمیر حمدہ کا ماتم ثابت کیا ہے کہیں گے ہوا ہے آدم نبی کا ماتم ثابت کروں کہیں گے ہوا ہے نو نبی کا ماتم ثابت کروں کہیں گے ہوا ہے یقوب نبی کا ماتم ثابت کروں کہیں گے ہوا ہے ہاں بعد میں بتایا کہتے ہیں شیعوں جن کا تم ماتم کرتے ہیں انہوں نے تم بتاؤ ان کا ماتم کیس نے کربلا میں کیا تھا اور کچھ ایسے ہیں کہیں پیشنا جو کہتے ہیں شروع نہیں شیعوں کو شیعوں نے خود حسین کو شہید کیا ہے بعد میں گناہ بخشوانے کے لیے ماتم کرتے ہیں یہ بات کہنی آسان ہے اس کو میرے سامنے بیٹھ کے ثابت کرنا ناممکن ہے کہ شیعوں نے حسین کو شہید کیا ہے اگر تم بعد نہیں آگے تو میں پوری ذمہ داری سے آپ نے گبرانا نہیں اگر تم بعد نہیں آگے تو میں پھر بتاؤں گا حسین کو کس نے شہید کیا ہے اور میرے بتائے ہوئے قاتل پوری دنیا میں کمائی کے علاہ مولوی غلط ثابت کرے میں نے یہاں بات نہیں کی نیٹ پہ بھی یہ چیک کر لینا میں مو مانگا انعام بھی دوں گا شیعہ مذہب بھی چھوڑ دوں گا لکھو حسین کو شیعوں نے شہید نہیں کیا حسین کو شہید کیا ہے صحابہ رسول اور صحابہ رسول کی اولاد نے میں نے اپنی جان پہ کھیل کے یہ جملہ تمہیں سارے سامنے کہا دعویٰ میں نے کیا وہ دعویٰ بکار ہوتا ہے جس کی دلیل نہ ہو لکھو جتنے سید بیٹھے ہو معافی مانگ کے جملہ کہتا ہوں لکھو میرے مولا حسین کا پہلا قاتل ہے محمد بن عشس پتہ یہ کون ہے یہ عشس بن قیس کندی کا بیٹا ہے مسلمانوں کے بعد سے اول کا سکا بان جائے پتہ اس ملعون نے کیا کیا تھا کربلا میں پھر صدا سے معافی مانگ کے جملہ کہتا ہوں لکھا یہ وہ ملعون ہے کہ جس نے کربلا کے مدان میں میرے مولا حسین بادشاہ کو داری مبارک سے پکڑ کر پہلا تماشا مارت عجروں کو من اللہ عجروں کو من اللہ یہ پہلا قاتل ہے یہ پہلا قاتل ہے یہ پہلا قاتل ہے سمجھا رہی ہے دوسرا قاتل ہے سننان بن انس انس بن نقشی صحابیہ رسول ہاں اس کا بیٹا ہے سننان یہ وہ ملعون ہے جس نے کربلا کے مدان میں مولا حسین کو نیزہ مارا تھا یہ دوسرا قاتل ہے عجروں کو من اللہ یہ دوسرا قاتل ہے تیسرا قاتل ہے عمر بن سعب سعب بن ابی وقع صحابیہ رسول ہاں ان کا بیٹا ہے یہ وہ ملعون ہے جس نے کربلا کے مدان میں سب سے پہلے مولا حسین کو پہلا تیر مارا تھا اور تیر مار کر بڑے فخر سے مدان میں جم جم کر کہتا تھا تم سب گواہ رہنا کہ میں وہ ہوں جس نے حسین کو پہلا تیر مارا ہے یہ تیسرا قاتل ہے چوتھا قاتل ہے حسین بن نمیر مدار جو نبوت میں لکھا یہ خود صحابیہ رسول ہے لکھا اس ملعون نے کیا کیا تھا تو آپ میں تو پڑھ گئے آپ نے سن لیا ہے ذرا پتہ کر اور اس بھئی ماں نے نقصان کیا کیا تھا لکھا حسین بن نمیر وہ ملعون ہے جس نے کربلا کے میدان میں میرے مولا حسین کے اس بیٹے جس کا لقب تھا ہم شکل پیمبر جس کا لقب تھا شمیہ رسول شہدادہ علی اکبر کو کربلا کے اندر برچی ماری تھی یہ چوتھا قاتل ہے پانچمہ قاتل ہے یدید بن معاویہ تمہارے عقیدہ میں وہ بھی صحابیہ رسول کا بیٹا ہے اب تمہیں شرم نہیں آتی پھر کہتے ہو حسین کو شیعوں نے شہید کیا ہے حسین کو شیعوں نے شہید نہیں کیا حسین کو شہید کیا ہے صحابہ رسول صحابہ رسول کی اولاد نے ازادہ رو آپ بتاؤں کربلا میں ماتم کس نے کیا تھا ماتم سے منع کس نے کیا تھا تیری کتاب ہے البدایہ والنہایہ لکھنے والا عماد الدن میں نے کسید دمشقی مفتر لڑاکہ تیارہ شیعوں پر کودھ کودھ کر برتنے والا اپنی کتاب البدایہ والنہایہ کے اندر لکھتا ہے کہ کربلا کے میدان میں ساب سے پہلے حسین کا ماتم کیا ہے جناب زینب نے ماتم سے منع کیا ہے عمر سعد نے ماتم سے منع کیا شمر ملون نے ماتم سے منع کیا خولی لئیم نے کاب ماتم کیا حلامہ لکھتا ہے جب فوجِ عشقیاء والے اولادِ رسول کو قید کر کے شام کی طرف لے جانے لگے تو بی بی نے کہا جنابِ سجاد سے بیٹا سجاد ذرا ان کو کہو ہمیں کربلا کے راستے لے چلے عجرک من اللہ اداد اور لکھا جب اولادِ رسول کا کافلہ مدانِ کربلا میں آیا نا اس بہن نے اپنے بائی حسین کی لاش لاش کو پتھروں کے نیچے دیکھا اس بہن نے بائی حسین کی لاش کو دوب پہ دیکھا اس بہن نے بائی حسین کی لاش کو بغیر سر کے دیکھا جب بی بی کو بائی کیا سر نظر نہ آیا جنابِ زینم نے ماتم کرنا شروع کیا جنابِ امی قلسوم نے ماتم کرنا شروع کیا اب بی بی ہم ماتم بھی کہتی ہیں نوحہ بھی پڑھتی ہیں پڑھوں وہ نوحہ کہ بی بی نے حسین بادشاہ کی لاش پہ کھڑے ہو کر ماتم کر کے نوحہ پڑھا تھا پڑھوں میری بائیں اور بہنیں سو رہی ہیں پڑھوں وہ نوحہ لیکھا جب بی بی کو بائی کا سر نظر نہ آیا بی بی ماتم کر کے کہتی ہے آہ انتہ حسین بھئیہ مجھے یہ تو بتا واقعی وہ حسین تو ہے واقعی وہ حسین تو ہے جو نانا رسول کے قادوں پر سوار ہوتا تھا وہ حسین تو ہے جس پر آسمانوں کے فرشتے درود پڑھتے ہیں حسین تو ہے بی بی ماتم بھی کرتی ہے بی بی نوحہ بھی پڑھتی ہے پڑھوں وہ نوحہ جب بی بی کو بائی کا سر نظر نہ آیا بی بی ماتم کر کے کہتی ہے اینہ اینہ راسک یا اکھی بھئیہ مجھے تو یہ بتا تیرا سر کہا ہے مجھے تیرا سر کیوں نظر نہیں آتا جب کہنا تیرا سر کہا ہے حلامہ لیکھتے ہیں حسین کے کڑے گلے سے آواز آئی میری ماں کی جائی مجھے تو پوچھتی ہونا تیرا سر کہاں ہے پہلے آپ بتائیں اینہ اینہ رداؤں کے یعودی میری بہن دلی چادر کہاں ہے عجوک من اللہ عزادہ رو بی بی ماتم بھی کرتی ہے بی بی نوحہ بھی پڑھتی ہے جب لئینوں نے دیکھنا بی بی حسین کا ماتم کر رہی ہے بی بی حسین پہ نوحہ پڑھے ہی ہے اس وقت عمر ساد کی آواز آئی اس وقت شیمر منعون کی آواز آئی اس وقت خولی لئین کی آواز آئی بی بیوں کے ہاتھ پسے پشتے گردن باندھی جائیں اب پتہ چلا بی بیوں کے ہاتھ پیچھے کیوں باندھے تھے اس لیے باندھے تھے بی بی حسین کا ماتم کرتی تھی یہ بہی مان ماتم نہیں کرنے دیتے تھے پاسوہ شیعہ سنی دولو دوستو میں نے دونوں روایتیں تمہارے سامنے رکھی ہیں ماتم کیا ہے علی کی بیٹی نے ماتم سے منع کیا شیمر منعون نے ہاں جس کی سنت پہ ترا دل چاہتا تو عمل کر لے اگر تم ماتم کرے گا تو علی کی بیٹی دعا دے گی اگر ماتم سے منع کرے گا تو شیمر راضی ہوگا آخری جملے ہیں آخری جملے ہیں لکھا جب علی کی بیٹی ایک سال چھ مہینے قید کٹنے کے بعد واپس مدینہ میں آئی نا گئی کیسے راستی تھی آئی تو پھر آئی کیسے راستی تھی لکھا بی بی کے ہاتھ میں امام حسین علیہ السلام کا خون علودہ زخمی کرتا تھا سنو گے جملہ اس کرتے پر ایک ہزار نو سو پچاس زخموں کے سراغ تھے لکھا بی بی گھر میں نہیں آئی بی بی وہ کرتہ لے کے سی دی روزہ رسول پہ آئی آب سنو گے جملہ بی بی نے وہ مام حسین کا زخمی کرتہ قبر رسول پہ رکھا لکھا کرتے کا رکھنا تھا قبر رسول کام گئی جب قبر رسول کام گئی نا بی بی فرماتی ہے مجھے پتہ چل گیا میرا نانا حسین کا کرتہ دے کے برداشت نہیں کر تھا میرے نانے کی قبر کام گئی ہے جتنے سید بیٹھے ہو میری مجبوری ہے میں نے اشارے سے جملہ کہنا ہے اگر میرا جملہ آپ سمجھ یہ تو گار جا کے رات کو چار پہی پہ لیٹ کے پھر عبادت کر لوگے جب بی بی نے دیکھا نا نانے کی قبر کام گئی ہے بی بی فرماتی ہے مجھے پتہ چل گیا نانا حسین کا کرتہ دیکھ کے برداشت نہیں کر سکا جملہ میں تمہاری نظر کرنے کا میری طرح دیکھنا جب دیکھنا نانے کی قبر کام گئی ہے ہاتھ یہ پتہ چل گیا نانا قبر کرتہ دیکھ کے برداشت نہیں کر سکا نانے کی قبر کام گئی ہے بی بی قبر کے قریب کھڑے ہو کے فرماتی ہے نانا میرے نانا نانا یہ دن کا وقت ہے نانا یہ دن کا وقت ہے تو حسین کا زہمی کرتہ دیکھ کے برداشت نہیں کر سکا نانا تیری قبر کام گئی ہے نانا یہ دن کا وقت ہے میں زینب رات کو آؤں گی روزہ رسول سے وہ کہا بی بی جب واپس اپنے گھر میں آئی نا لیکھا بی بی باہر کے دروازے کے قریب لیکھا بی بی کے شہر جناب عبداللہ جب باہر سے گھر واپس آئے بی بی کو پہچان نہیں سکے سیدھے گھر کے اندر چلے گئے اپنی بیٹی سے ایک جملہ کہا جناب عبداللہ نے جتنے سیدھے بیٹھے ہو معافی ماں کے جملہ کہتا ہوں لیکھا سیدھے چلے گئے بی بی کو پہچان نہیں سکے بی بی کے شہر جناب عبداللہ بی بی کو پہچان نہیں سکے سیدھے اندر چلے گئے بیٹی سے ایک جملہ کا مر جانے کا مقام ہے سیدھے سے معافی ماں کے جملہ کہتا ہوں پہچان نہیں سکے سیدھے جا کے اپنی بیٹی سے کہتے ہیں میری بیٹی میں نے تجھے کئی بار کہا ہے کہ ہمارے دروازے پر جب بھی کو مانگنے والی بی بی آئے اب کھا گئی اوہ میری بیٹی میں نے تجھے کئی بار کہا ہے کہ ہمارے دروازے پر جب بھی کو مانگنے والی بی بی آئے اسے زیادہ دیر دروازے پر نہ بٹھایا کرو میری بیٹی یہ کون مانگنے والی بی بی ہے جو ہمارے دروازے پر بیٹھی ہے جناب عبداللہ کی بیٹی فرماتی ہے بابا جان چلو اس کے پاس چلتے ہیں اس سے پوچھتے ہیں اس کا نام کیا ہے پھر پوچھتے ہیں اسے کیا چاہیے آگیا کہ جنابی عبداللہ پیچھے پیچھنے کی بیٹی جب دروازے کے قریب آئے جنابی عبداللہ فرماتے ہیں بیٹی ذرا رک جاؤ پہلی میں دروازہ کھول کے گلی میں دیکھ سوں کوئی غیر آدمی تو نہیں ہے عزادہ رو جنابی عبداللہ نے دروازہ کھولا جب کوئی بندہ نظر نہ آیا اپنی بیٹی سے کہتے ہیں بیٹی قریب آئی جنابی عبداللہ کی بیٹی قریب آئی فرماتے ہیں پوچھ اس مانگنے والی بی بی سے اسے کیا چاہیے بسو شیعہ سنی دوستو عزادہ رو اب مر جانے کا مقام ہے جب بیٹی نے ماں سے کہنا اوہ سائلہ اوہ مانگنے والی بی بی بتا تجھے کیا چاہیے جنابی زینب اپنی پشانی سے بال ہٹا کے فرماتی ہے اوہ میری بیٹی پہچان میں کوئی مانگنے والی نہیں میں تیری ماں زینب ہوں عزادہ رو ماں زینب کا نام آنا تھا دونوں بیٹیاں باہ کر ماں کے قریب آتی ہیں آگے کہتی ہیں اماں تو تو آگئی ہے ہمارے بائی کہاں ہیں بی بی فرماتی ہے وہ کربلا میں مارے گئے بی بی نے جلدی سے دونوں بیٹوں کے دونوں کرتے نکالے ایک کرتہ ایک بہن کے ہاتھ پہ رکھا دوسرا کرتہ دوسری بہن کے ہاتھ پہ رکھا اللہ لانت اللہ اللہ لکوم الظالمین تشالہ ملذین امون قلبین اللہ لکھا 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 لکھا